پیش خدمت ہے آج کی تازہ خوش خبریاں ٹیلیتھان میں موجود احلات سے متاثر ہونے والے افراد کی امداد کے لیے پچھپن کروڑ روپے جمع یہ ٹیلیتھان وزیراعظم آؤس سے پی ٹی وی سمیت اے آر وائے جیو گول ہم ایکسپریس سما اور دیگر نجی چینلز پر برائے راست نشر کی گئے وزیراعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں اتیاد کی کل رقم دو اشاریہ سات ارب روپوں تک پہنچ گئی کرونا وائرس سے صحت یابیوں کا سلسلہ جاری پنجاب میں ایک سو پندرہ مزید افراد سے اتیاب جن میں اٹھتیس ڈاکٹر بھی شامل پاکستان میں کل سے اتیابیوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو ستائیس ہو گئی سوات کی عوام کے لیے خوش خبری کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے جدید لیبارٹری اب سوات میں قائم سوات سمیت مالکنڈ ویجن کی عوام کے ٹیسٹ بھی اب اسی لیبارٹری میں ہوں گے کراچی میں دو سو سنتیس گلگت بلتستان کے ریائشوں کی کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر گھروں کو واپسی کرونا سے بخوبی نے بڑھنے کے لیے امداد کا عمل زور و شور سے جاری جاپان کا حکومت پاکستان کو تین اشاریہ اکتالیس میلین یو ایس ڈالر کا امداد دینے کا فیصلہ اسلامی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے پینسٹھ کروڑ ڈالر کی امداد جس میں سے پندرہ کروڑ کرونا کے متاثرین کے لیے مختص حمدت فاؤنڈیشن کی طرف سے پانچ ہزار راشن بیک کی ملک بھر میں تقسیم علاوہ ازی کراچی میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے افسران کے لیے حفاظتی عدویات کی فرامی ای سی سی کی دو سو ارب روپے کے ریلیف پیکچ سے بیروزگار مزدوروں اور دیاری داروں کے لیے پچھتر ارب روپے وزیر آزم احساس پروگرام کو جاری کرنے کی منظوری پی سی بی کا لاک ڈاؤن کے دوران کھلاریوں کی فٹنس جانچنے کے لیے آن لائن ٹیسٹ کا انعقاد حیرت انگیز طور پر جن کھلاریوں کو فٹنس کی وجہ سے مشکلات درپیش تھیں فٹ قرار جن میں سرفرست، سرفراز احمد، بابر آزم اور امام الاکشامل پاکستان کے نامور ادھاکاروں نے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کرونا آگے ہی مہم پر ایک شارٹ فرم تیار کر لی جو پبلک سرویس میسج کے طور پر ریلیز کی گئی فنکاروں میں حمزہ علی عباسی، ریمہ، ہمائیو سعید، شہزاد روئے، مایہ علی، شہریار منور، بلال مقصود، آئیشہ عمر، زیرہ، نور عباس، علی رحمان، شنیرہ اکرم، وسیم اکرم، فیصل کبادیا، مکال، ذلفکار، فیصل قریشی اور انور مقصود شامل آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات